اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ سکیچر کے اندر ویرے کو یوز کرتے ہوئے ایک 360 پینوراما کو کریٹ کر سکتے ہیں تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم کا کمبائن ایک انٹیلئر کا موڈل بنایا ہوا ہوا اور ڈیفرنٹ سینز بھی میں نے سلٹ کیے ہوئے ہیں بٹ فور 360 پینوراما کوشش یہ کرے کہ آپ جو بھی سین سیلٹ کرے وہ روم کا آل موسٹ سینٹر ہویا پلفرز میں یہاں سے یہ والا جو انگل ہے کہ جو میرے پاس یہ جو سینٹر ٹیبل آ رہی ہے میں اسی کا سینٹر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آل موسٹ روم کے سینٹر میں ہے تو میں اسی کو سیلٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور میں یہاں پر آگے میں ایک دفعہ جو انسا ہے شفٹ کے بٹن کے ساتھ یہ ویل کا اگر میں پریس کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کو روٹیٹ کرتا ہوں تو یہ ہینڈ جونسہ ہے اس کے ساتھ یہ ہینڈ ٹول کے ساتھ ذرا میں اس کی ہائٹ وغیرہ سیٹ کرلوں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر میں ایک دفعہ ذرا یہ لک آراؤنڈ پر کلک کروں گا تاکہ میں یہ چیک کر سکوں کہ میں کسی وال کے ساتھ بلکل جونسہ ہے وہ کوئی انگل لگا ہوا تو نہیں ہے میں دیکھ سکوں کہ جو آل موسٹ جو رائٹ یا لیفٹ جتنی بھی والز وغیرہ ہیں وہ تقریبا برابر ہوں اگر کہیں پہ تھوڑی سی اگر ان سے مطلب اگر والز کے ساتھ بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ سگنیفیکنس نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو میں فیلہار اب جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل قریب آ گیا ہے تو میں اس کے لئے یہ کروں گا کہ واپس یہاں پہ آ کر یہ ہینڈ ٹول کے ساتھ اور واپس اس کو تھوڑا سا یہ والا انگل سیڈٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد جونس ہے ایک نیو سین یہاں پہ کریٹ کر دوں گا یہاں تک سین کے پوائنٹ او بھی سے اتنا کلیر ہے اب میں نے سیٹنگ کرنی ہے ویرے میں جا کر جیسے ہی میں یہ ایسٹ ایڈیٹر پہ کلک کروں گا آپ کے پاس جو یہ سیٹنگ اوپن ہوئی ہوگی ان میں سے آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس سی پی او کوڈا یا آر ٹی ایکس تینوں میں سے کوئی ایک چیز سیلیکٹڈ ہوئی ہوگی تو ان میں فرق کیا ہے کہ سی پی او نام سے ظاہر ہے جو رینڈر یہ رینڈرنگ انجن جو یہ یوز کرے گا وہ سی پی او یوز کرے گا کوڈا میں یہ جونس ہے سی پی او پلس جو بھی آپ کا جی پی او لگا ہوگا ان کو یوز کرے گا اور آر ٹی ایکس میں جو پیور جو آپ کا جی پی او لگا ہوگا وہ اس کو یوز کر لے گا اس کو چیز ہوگی یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ جیسے ہی میں سی پی او پہ کلک کرتا ہوں یہ تین ڈوٹک جونسے ہیں یہ virajch. یہ inactive ہو جاتے ہیں ریکن اس کے بعد جیسے ہی میں koda پہ کلک کرتا ہوں یہ active ہو جاتے ہیں واقع ہے کہ جو آپ نے کسکو سیلیکٹ کرنا پہ آپ دونوں کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب اگر میں آر ٹی ایکس کو کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد ان تین سرکت strong screen گلک کرتا ہوں تو میرے پاس جسٹ یہ جو میرا گرافک کارڈ ہے وہ آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ آپ کی اپنی سسٹم کی سپیکس پہ ہے کہ آپ نے ان میں سے کون سا انجن یوز کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو ایمیج کی جو کوالٹی ہے وہ آپ نے دیکھ لینی ہے کہ میڈیم رکھنی ہے لو پلاس رکھنی ہے میڈیم پلاس رکھنی ہے ہائے یا جو بھی آپ رکھنا چاہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں ٹرائے کرتا ہوں کہ میرے پاس یہ جو سا جنگل زیادہ ٹائم بھی نہ لیں تو میں میڈیم پلاس پہ ہی اس کو رکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد میں آؤں گا اب کیمرہ کی سیٹنگ کی طرف جیسے ہی میں کیمرہ کی سیٹنگ کی طرف آؤں گا سب سے پہلے میرے پاس یہاں پہ جو کیمرہ ٹائپ آئے گا سٹینڈرڈ آئے گا تو اس کے لئے میں نے کرنا کیا ہے کہ اس کو سفیریکل پینوراما کر دینا جیسے ہی میں یہ سفیریکل پینوراما کرتا ہوں یہاں پر یہ جو ایسپیکٹ ریشو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو یہاں پر یہ ذرا دکھا دیتا ہوں اگر کیمرہ پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ سٹینڈرڈ پہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس ڈیفرنٹ آپشنز آ جاتی ہیں ڈیفرنٹ ایسپیکٹ ریشو کی آپشنز آ جاتی ہیں میرے پاس لیکن جیسے ہی میں یہاں سے اس کو سفیریکل پینوراما پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جس ایک آپشن بچتی ہے اور وہ ہے اسپیکٹ ریشو ٹو ریشو وان پھر اس کے حساب سے آپ نے جو ایمیج کے ہائٹ یا ویٹس ہیں وہ سائز آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے بے شک آپ یہاں پر تھری تھاؤزنڈ بھی کر سکتے ہیں یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریشو ہے وہ اس حساب سے چینج ہو رہی ہے تو میں فیلحال پانچ ہزار ہی رہنے دیتا ہوں تاکہ ایمیج جونس ہے وہ تھوڑا سا اچھی کوالٹی کا آ جائے اور اس کے بعد آپ پہ دیبینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو ایمیج ہے وہ فائل جونس ہے وہ پہلے ہی سیو کر لینا ہے کہ آٹو سیو ہو جائے کہ جیسے ہی آپ رینڈر لیں اور یہ فائل آٹو سیو ہو جائے آپ کا جو جو اینڈ پروڈکٹ ہے رینڈرڈ ایمیج جونس ہے وہ ہو جائے تو آپ اس کو سیو ایمیج کو ایکٹیو کر دیں ادروائز آپ بعد میں بھی اس کو مینویلی بھی سیو کر سکتے ہیں اور چلی اب اس میں اور زیادہ ہمارے پاس کوئی آپشنز اس طرح ہے جن کو ہم کر لیں کیونکہ سیٹنگ ہم نے آلمیسٹ کر لی ہیں اگر ہم زیادہ ہائی پہ بھی جاتے ہیں اور یہاں سے سیٹنگ چینج کرتے ہیں ان کا بھی فیلحال اس ویڈیو کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے تو لہذا میں واپس میڈیم پلس پہ اس کو کلک کرتا ہوں ایسٹ ایڈیٹر کو بند کر دیتا ہوں اور میں یہ رینڈر پہ کلک کر دیتا ہوں یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اس کو پروسس کرے گا اور اس کے بعد یہ رینڈرنگ کو سٹارٹ کر دے گا تو جتنا ہی یہ آپ کے پاس اگر گرافک کارڈ اچھا ہے تو یہ اس حساب سے ٹائم جونسا ہے وہ کم لے لے گا اگر آپ کے پاس گرافک کارڈ یا آپ کا پروسسر جونسا ہے وہ اچھے نہیں ہے تو یہ ٹائم زیادہ لے گا تو یہ تھوڑے سی جونسا ہے ٹائم کے بعد یہ سٹارٹ کر لیتا ہے اور ابھی اس ویڈے کو تھوڑا سا میں فاسٹ ٹریک کر لیتا ہوں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس رینڈر یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور میں اس رینڈر کو سیو کروں گا جہاں سب سے پہلے میں نے جونسا ہے اس کو ایزا جی پیک سیو کرنا ہے پین جی میں نہیں سیو کروں گا اور پھر اس کے بعد میں اس کو کو کوئی بھی لٹسے نام دے دے کے اس کو سیو کر لیتا ہوں جہاں بھی یہ فائل پڑی ہوگی وہاں پر میں اس کو چیک کر لوں گا یہ میرے پاس فائل پڑی ہے اور میں اس کی جو پروپرٹیز ہے وہ چینج کر دوں گا پروپرٹیز میں میں جاؤں گا یہاں پر ڈیٹیلز پہ کلک کروں گا اور ڈیٹیلز میں جونسا ہے میں یہ کیمرہ میکر پہ کلک کروں گا یہاں سے میں اس کو ایک کیمرہ جونسا ہے کمپنی اس کا نام دے دیتا ہوں اور جو اس کا موڈل ہے وہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اپلائے اور اس کو اوکے کر دیا پھر میں یہاں سے گوگل پہ جاؤں گا اور میں یہاں سے جو پینل روما ویور ہوگا آن لائن جو بھی ہے میرے پاس میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اور سمپلی جو یہاں سے ایمیج ہے اس کو میں اٹھا کر اس ویب سائٹ پہ ڈریکن ڈراب کر دوں گا اور اس کے بعد یہاں سے میں یہ فل سکرین پہ اس کو دیکھ لوں گا تو یہ میرے پاس جو پینل راما ہے وہ اب ریڈی ہو گیا ہوا ہے اب میں زیادہ زوم ان اس پہ اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ میں نے میڈیم کالٹی پہ رکھ کے اس کا رینڈر لیا ہوا تھا بہرحال ہمارا جو پرپس ہے وہ پورا ہو گیا ہوا کہ کیسے آپ سکیچ اپ میں اور ویرے کو یوز کرتے ہوئے آپ ایک پینل راما کو کریئٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آج کے لیے اتنا ہی آگے کے لیے دیکھتے رہیے تھانکیو